زندگی میں سکون کیسے آئے گا میرے بھائی کہ جب تک تمہارے پاس دل کے اندر وہ امید ہی نہیں ہے وہ گیرنٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ تم کل کا دن گزارو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کو آسانیوں میں یاد رکھو مشکلات میں تمہیں یاد رکھے گا کل کو مشکلات آئیں گی لیکن گیرنٹی میں لیتا ہوں آج میں کچھ اللہ کو یاد کر لیتا ہوں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو انہوں نے پکارا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو منتظالمین یا اللہ تُو تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی ڈزاف نہیں کرتا کہ اس کی عبادت کی جائے سبحانک یا اللہ تُو پاک ہے تُو ہر عیب سے پاک ہے یا اللہ تُو نے کسی بھی ظلم نہیں کیا آج تک تُو سے ظلم نہیں ہو سکتا ہے اللہ تُو تُو رحیم ہے انی کنتو منتظالمین یا اللہ میں ظالموں میں سے تھا کیا جملے تھے جو کتنے پسند آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا جو اس سے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَا لَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تذبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے ہیں اپنے اچھے وقتوں میں اگر نہ ہوتے ہیں تذبیح بیان کرنے والے تو لَلَا بھی تھا تو ضرور بل ضرور وہ ٹھیرتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے لئے تھے نہیں نکالتا نہیں نکالتا کیا گیرنٹی ہے اللہ آپ کو نکال دے گا کل پریشانی سے مسیبت سے ٹینشن سے سٹریس سے مسائب سے عزمائیس سے کلامٹیس سے ڈیفکلٹیس سے پرابلم سے ڈیپریشن سے کیسے نکلیں گے کہ جب وہ فسے تھے کحف والے ایک گار کے اندر تینوں نے اپنے نیک عامال کا واسطہ دیا تھا جو گیرنٹی وہ رکھے بیٹھے تھے یہ ہے دلیل ایک نے کہا یا اللہ اب وہ فس گئے ہیں فتر آگیا سامنے ہے فتر تو اٹ نہیں سکتا ہے ایسے کیسے اٹے گا تو اسی طرح آپ کی زندگی میں فتر آ جائیں گے تو آپ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لئے کیا چھوڑا اللہ کے لئے جو گیرنٹی رکھے بیٹھے ہو جیب میں اور جب وقت آئے گا استعمال کرو گے یہی تو زندگی ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے لئے میں زنا وہ تقریباً گرنہ کے قریب تو تیرے لئے چھوڑا ہے میں نے فتر آڑیا تھوڑا سا آڑیا دوسرے نے کہا یا اللہ وہ بکریوں کا معاملہ تھا اتنے سالوں بعد وہ آیا میں نے اس کو بڑھا کر دیا اللہ صرف تیرے لئے دیا تھا اللہ صرف تیرے لئے ہے چاہتا تو مال غضب کر سکتا تھا اس کام ہے تھوڑا حق بن جاتا میرا بھی کیس کوٹ میں چلے جاتا معاملہ ڈگ جاتا سٹے ہو جاتا میں اللہ تیرے لئے چھوڑ دیا میں نے پھر بھتر آڑیا تیسرے والے نے بھی اپنی قربانی اللہ میں نے تیرے لئے چھوڑا تھا بھتر بھر آڑیا زندگی کا اصول ہی ہے یہ ہے اس میں سکون بھی ہے پروڈکٹیوٹی بھی ہے دنیا بھی ہے اور جنت بھی ہے